جب ہم اللہ نہ ممکنے پہنے لگے نا کرنے کے لئے بڑا دنے رہے ، دو دنے رہے ، ثری دنے رہے اور ہم اللہ کی مکتنے پیدا نہیں تھے۔ ہم لاگ کیا ہم نے اللہ کی اللہ کو رہا نہیں دیکھنا۔ بہت ہم آہoj میں نوہمی بڑا پہنے میں ہم نے شہر میں داری دوسران پہنے میں اور سوچاں اور سوچاں اور سوچاں what Du� میں کرنے کے لئے ہم کسی ماہ کھنے کے لئے ہمیں اللہ پر رہنے کے لئے ہیں۔ یہ جب خیر ہے۔ الحمدی سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ کای تک پہلی بارکتہ ہے اور اب یہ نقصی ہے۔ اللہ کای تک پہلی بارکتہ ہے۔ یہ آناؤں پہلی بارکتہ ہے۔ اس مطلب کیا کہیں گے۔ کیونکہ وہ مطلب کیا کہتے ہیں جب آپ کا مطلب کیا ہے۔ لوگوں نے میرا میں کہہے ہیں کہ میں جس کی نشک کر رہا ہوں۔ کیا میں اس کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں؟ میں کہہ سورت الدحاہ بنوانا لیکن اس کے ساتھ میں دیکھیں۔ سورت ادحاء والدحاء واللیل اذا سجا انہیں در ایک سورہ ایک بھی ان اس کا اصل حال ہے لیکن ہم اس کا معنی دے گا آپ کو ادحاء کریں والدحاء وہاں سجا کہیں واللیل اذا سجا در ایک بارے کچھ انگیز ما ودعاك ربک وما قلد کیونکہ یہ نمی ہے آپ کو یہاں کھنے کیونکہ آپ کو آپ کو شبک نہیں آپ نے انہوں نے آپ کا مجھے آپ کو شبک نہیں مجھے ہم نے انہوں نے کھنے کیا کہ اللہ ہماری ہے ہمیں۔ اس سے بات ہمیں۔ ہمیں کوئی بات ہمارے ہوگا۔ اگر ایک کیا صباح کی آپ کو اللہ کے لیے بات ہوسرا جو خیلقہ پر ہوجد کرتا ہے وہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے لیے بہت ہے۔ یہ اللہ کا شامل ہے۔ کیونکہ انشاءاللہ ہمیں اللہ کا ذکل رہت ہے جو آپ کو اللہ کے رہے بات کرنے کے ساتھ اور ہمیں کیا کچھ کریں۔ ہمارے کی کوئی نہیں داریں۔ جس کے منسے سے آیاتیں کہ آپ کی دائمتی ہوئے ہیں کہ میں اللہ کو بکتا ہے کیا کہ میں ملکہ سے اللہ سے بائی اٹھائی ہوں اور وہاں رہا تھا کوئی آ سے کھیں، ہی کوئی ایک آسف ہے کوئی میں بہت بات کرنے کے لیے میں اور وہاں چیز رہا تھا ہے کہ میں آپ جانتے ہیں تو میں بہت ملکہ پر ہوں چیزی نام کی急ی تک ہو؟ ہم نے ان کو بہت ہے کہ آپ جانتے ہیں۔ ایک لوگوں کو ان کے ساتھ ہوں کہ وہ وہ نہیں کرتے ہیں۔ میں آپ کسی کیا جانتے ہیں؟ کچھ میں یہ اللہ ہے؟ اگر ایک ایک لاکھا کیا کہ وہ گانتے ہیں کہ آپ ہر ایسے ہیں۔ یہ یقین ہے کہ وہ وہاں آتے ہیں۔ وہاں دیکھتے ہیں اور وہاں نہیں ہے۔ یہ کیا ہے۔ ایک چلیز نے کہا ہے کہ میں آپ کو گھر کرتا ہے۔ کیا آپ نے ہی میں رہا تھا؟ آپ وہاں تھے۔ نیتا ہے؟ تماما۔ لہذا آپ نے یہاں ہی ایسے چلیزوں نے ہی میں رہا تھا؟ لہذا اسی بہت سکتا ہے۔ ان لوگوں کو تھی طاقت کریں، انشاءاللہ ہمیں اللہ کی حقیقتر کریں۔ اللہ ہمارے دارے ہی کوئی اکار سکتا ہے۔ بارک اللہ فیر۔ اللہ is just اللہ is العدل this is gateway number one the perfect justice of اللہ beware of ever doubting that because if this gateway is not present or it is covered with curtains we will never be able to accept the Qadr of Allah He is just in everything that He does even tho you and I may not see it that way this gateway brothers and sisters is so effective انداراً ہی مجھے دوراً مجھے دوراً اپنید سمید رکھنے کے لئے جواراً اللہ علیہ وقتی تقافی دوراً رکھنے دوراً اگرام دوراً دوراً مجھے دوراً ویسے دوراً نمید تقافید the justice of Allah. Yeah, because it helps you appreciate the قدر of Allah. What is the dua? احسان. Ahmad narrates in his مسند on the authority of the companion Abdullah ibn Mas'ud that the messenger said any human being who is affected with sorrow, grief, sadness he should say the following words اللہم اینی عبدک Oh Allah, I am your slave ابن عبدک son of your slave ابن امتک son of your maidservant ناصیتي بیدک my forelock my forelock is in your hands ماضن في حکمك your command over me will always be executed listen to the next part عدل في قداؤك your command over me is always just your command over me is always just look the justice of Allah this gateway number one is found in the dua for sorrow and depression حدل في قداؤك then you go on to say اسألوك بكل اسم هو لك I ask you by every name that you possess سمیت به نفسك that you have named yourself with Oh Allah او علمته احدا من خلقك or you have taught it to one of your creation انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك or you have revealed this name in your book او استأثرت به في علم الغيب عندك or a name that you have kept for yourself in the knowledge of the unseen انت جعل القرآن ربيع قلبي I ask you by those names that you make the Qur'an the life of my heart ونور صدري and the light of my chest وجلاء حزني and the removal for my sorrow وذهب غمي and the departure of my grief companions they said Oh Messenger of Allah should we memorize this he said everybody who hears this dua should memorize it and teach it to others and therefore whether it's money that you've lost health that you've lost a loved one that you've lost a country that you've lost Muqaddasaat holy places of worship like Al-Aqsa that we've temporarily lost pass it through gateway number one that says what Allah does not do wrongdoing to anybody Allah is Al-Hadid